اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر جماعت اسلامی اہل کتاب ونگ کے زیرے تمام حنصہ کلونی جی ایٹ میں درچنوں مسیح خاندانوں نے پیپلز پارٹنگ مسلم لیگ اور پی ٹی اے کو چھوڑ کر جماعت اسلامی اہل کتاب ونگ میں شمولیت کا اعلان کیا اس موقع پر منقدہ شمولیتی جلسے سے نائب امیرو سابق ممبر قومی اسیمبلی میاں محمد اسلم زیرہ نائب امیرو گروپ لیڈر این ای سنتالیس کاشیف چودری امیدوار چیئرمن جعوید ایوان جمیل کھوکھر جمشید مسیح اور دیگر نے بھی کتاب کیا میاں محمد اسلم نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی مسیح برادری کو پاکستان کی عبادی کا اہم جزو سمجھتے ہوئے انہیں تمام آئینی اور قانونی حقوق اور مکامل تحفظ فراہم کر کی عظم کا اظہار کرتی ہے پاکستان کی ترقی اور تعمیر میں مسیح برادری کا نمائی کردار ہے جو کسی بھی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا کاشیف چودری نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی مسیح افراد کے ساتھ جان بدارانہ اور گیرمن صفانہ سلوک کا ازالہ کرے گی